بریسٹ کینسر کا پتہ لیٹ سے کیوں چلتا ہے کیونکہ ہمارے دیس کی لڑکیوں کو ابھی بھی بریسٹ سیلف ایکجامنیشن کرنا نہیں سکھایا جاتا ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ گھر پہ آپ اپنے بریسٹ کی ایکجامنسن منتھ میں ایک بار کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک میرر چاہیے اپنے ایک ہاتھ کو پیچھے رکھیں اس سے آپ کا ایک سائٹ کا بریسٹ پولی ایکسپوزر ہو جائے گا جسے آپ دیکھ سکتے ہیں بریسٹ کو چار پارٹ میں ڈیوائٹ کریں اور اندر سے باہر کی طرف آپ کو اس طرح سے بریسٹ ایکجامنیشن کرنا ہے بلکل اس طرح سے سوفٹ سکن بریسٹ کی بھی ہوتی ہے جو آپ کو پتہ چلے گی اگر آپ کو ایسے مومنٹ کرتے سمیں کہیں کوئی گانٹ بیلتی ہے یا کوئی چھوٹا سا لگتا ہے کہ کوئی کنکڑ جیسا بن گیا ہے یا میرر میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو نارمل سکین ہونی چاہیے ایسی سکین نہیں ہے کہیں جھوریاں پڑ گئی ہے کہیں کچھ گڑھا بن رہا ہے کوئی پارٹ اندر کی طرف کھیچ رہا ہے یا آپ کا جو نپل ہے وہ اندر کی طرف دھس رہا ہے سکھوڑ رہا ہے اور جو سکین ہے وہ ایسی نہیں ہے وہ ایک سوکھے ہوئے اورنج کی طرح ہو گئی ہے تو آپ کو جلدی سے جا کے کسی بھی اسپتال میں اپنا بریسٹ ایکجامنیشن کرانا ہے سارے سرکاری اسپتالوں اور صدر اسپتال میں اس کے لئے الگ سے ایک بھی بھاگ ہوتا ہے جو آپ کے بریسٹ کینسر کا شروعاتی اگزامنیشن کرتا ہے اگر آپ پریگنٹ نہیں ہیں آپ سنپا نہیں کرانی پھر بھی اگر آپ کے دودھ سے پانی جیسا سراو یا بلڈ کی طرح کوئی سراو آ رہا ہے بلڈی ڈسچار جا رہا ہے تو یا خطرے کی گھنٹی ہے گھر پہ نہ بیٹھیں اور تورج جا کے اپنا بریسٹ اگزامنیشن کروائیں جتنی جلدی آپ ہمارے سمپرگ میں آئیں گے اتنی جلدی آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور وہ بریسٹ کینسر ہے فائبرو اڈونوما ہے فائبرو اڈونوستیس ہے یا کوئی سسٹ ہے اس کا پتہ چل جائے گا اور آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے سو لیٹ نہ کریں ارلی اپنا چیک میک اپ کریں always stay safe be healthy and subscribe my channel